دالت میں اور ودایق نے معاملے میں اگرم زمانت یاچکہ داکل کی تھی پچھلے بار پچیس نومبر کو سنبائی ہوئی اور سرکاری بقیر ارفان سولنکی کے خلاف مقدمے سے جلے ثبوت پیش نہیں کر پائے تھے آج ارفان سولنکی کے خلاف اگر ثبوت پیش نہیں ہوئے تو اگرم زمانت دے دی جائے گی تسپیر ودایق کے خلاف آج اہم سنبائی ارفان کے اگرم زمانت یاچکہ پر آج جو سنبائی ہوگی آپ کو بتاتے چلے کہ پڑھت محلہ نے درج کر آیا تھا کیس اور اس پورے باملے کو لے کر لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے کانفور بیس پر ودایق رفان سولنکی کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پولس نے فرضی پاسپورٹ پر یاترہ کرنے کے آروپ میں ایفائیر درج کی ہے اور پولس کو کورٹ سے کرکی کی اجازت مل گئی ہے رفان سولنکی اگر جلد حاضر نہیں ہوئے تو گھر کرکے کیا جائے گا رفان سولنکی کے لیے لگاتار مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اب تک جو معاملہ جھوپڑی جلانے تک سیمیت تھا اب وہ کافی حد تک بڑھ گیا ہے کیونکہ پولس کی جانکاری کے انوساط جو نئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں رفان سولنکی نے فرجی آدھار کارٹ کے بل پر ہوای یاترہ کی ہے ایئرپورٹ کے اندر گسے ہیں وہاں سے بہاں نکلے ہیں اور یہ کافی گمبھیر معاملے ہوتے ہیں اور اسی لیے سیکشن چار سو سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ اکھتر یہ سب دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ جو کچھ قریبی تھی رفان سولنکی کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس طرح ہم لوگ رفان سولنکی کے گھر کے باہر کڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی پوری طرح سے سناٹا چھائے ہوا ہے پولیس لگاتار جو بھی ارفان سولنکی کے قریبی ہیں ان کو لگاتار ان سے پوستاش کر رہی ہے ان کو حراست میں لے رہی ہے اور کل بھی چار لوگوں کی گرفتاری کی گئی تھی اس پورے معاملے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کورٹ سے کرکی کا عدیش پرابت کر لیا ہے اور اگر ارفان سولنکی جلد ہی یہاں پہ سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو پھر جو کرکی کی کاروائی ہے اس کی شروعات ہو جائے گی اور اگر ضرورت پڑی تو ان کے گھر کو بھی کرکیا جائے گا ویڈیو جنلیسٹ پنیٹ پانڈے کے ساتھ انوائی اگروال نیوز اسٹیٹ کانپور گینگسٹر کے معاملے میں چترکوتھ کی جیل میں بند رہے اس پی ودایق ناہید حسن کو ہائی کورٹ نے بڑی راحت دی ہے ہائی کورٹ میں زمانت یاچکہ پر سنوائے کے بعد ودایق کو گینگسٹر کے معاملے میں زمانت دی گئی ہے حالانکہ زمانت ملنے کے بعد بھی ناہید حسن جیل سے مہد نہیں آپ آئیں گے کیونکہ ناہید پر ابھی بھی دو معاملے اور درج ہیں اور ان دونوں معاملے میں نیچلی عدالت سے فیصلہ آنا ابھی باقی ہے در حسن شاملی کی کہرانہ سیٹ سے اس پی ودایق ناہید حسن اور ان کی ماتا پوروستان صد تبسم حسن سید چالیس لوگوں کے خلاف اکیس فروری دوہزار اکیس کو گینگسٹر کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ودایق سبت چناب سے پہلے پندرہ جنوری دوہزار بائیس کو پولس نے ناہید حسن کو گرفتار کر کر لیا تھا اور انہوں نے ایم پی امریک کوٹ کہرانہ میں پیش کیا گیا جہاں سے نیائے کے حراست میں انہیں مزفر نگر جیل بھیج دیا گیا تھا اور اٹھائیس ستمبر دوہزار بائیس کو شاسن کے نردیش پر ناہید حسن کو مزفر نگر زلہ جیل سے چتر کو چروانہ کر دیا گیا تھا مرادباد سماجبادی پارٹی کے پورو منتری اور کانگریس نیتہ حاضی اکرام قریشی کو گون اور دھوکہ دھڑی کے آروپ میں سپیشل ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے سات سال کی سزا سنائی گئے ان پر بجلی کا بل کا بقایہ جمع کرنے کی پرضی رشید بنبانے کے آروپ میں سزا سنائی گئی اور حاضی اکرام قریشی اس پی ودایق میں درجہ پرابط منتری رہ چکے مرادباد دہا سیٹ سے اس پی کے ودایق رہ چکے ہیں اور احاضی اکرام قریشی اس پی چھوڑ کر دو ہزار بائیس کا چناب کانگریس کے ساتھ لڑکر ہار گئے تھے اور ابھی کانگریس میں لیتا ہیں اور سال دو ہزار میں گلش رہی در تھانے میں بجلی ویبھاک کی اور سے درج ہوا تھا کیس جس پر یہ پوری کانروائی کی جا رہی ہے ماملہ بجلی چوری کی رشید فرزی طریقے سے انہوں نے تیار کری تھی جس میں ایمان کری چھلاک اٹھاسی ایزار چون روپے کا بھرا گیا تھا جو بیبھاک کی رشید بھوک میں سے پھاڑ کے بڑھائی گئی تھی اس سے سمبندیت ماملہ تھا جس میں انہوں نے اتھیاسی ایمان دیادوارہ اس سمیں کے ان کے خلاف ایف آئی اردچ کرائی گئی تھی ان کو جو سجا ہوئی ہے چار سو بھی چار سو سرسٹ چار سو اٹھسٹ اور چار سو اکھتھر میں ہوئی ہے اس میں لاغلہ سجا گئی ہے میکسیم سجا انہیں سات سارگی ہوئی ہے کچھ نہیں کچھ کا نینڈے ہیں پیل کریں گے کیا نینڈے ہیں اب جو بھی آیا اس وقت جو بھی آیا وہ ماننے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میرا کو مطلب ہی نہیں ہے آج سے پردیش میں پچھتر گھنٹے کا سوکشتہ احیان چلے گا جی ہاں کودے کے دھیر ختم کر بنائے جائیں گے سیلپی پوائنٹ تو بڑی خبر بڑی جوانکاری آج سے پردیش میں پچھتر گھنٹے کا سوکشتہ احیان کودے کے دھیر ختم کر سیلپی پوائنٹ بنائے جائیں گے پردیش کے سات سو پچاس ڈکائیوں میں یہ احیان چلے گا تو سین یوگی آتیتنات کے نردیش پر ہوتی پردیش میں تین دن تک مشن موج میں سوکشتہ ابھیان چلائے جائے گا جس کی شربات آج سے ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے سوکش بھارت مشن کے انترگت پچھتر جنپد پچھتر گھنٹے سات سو پچاس نکائے ابھیان شروع کیا جائے گا اور اس ابھیان کے تحت پردیش کے سات سو پچاس نکائیوں میں کوڑا اکتری کرن کے مدنظر سمبیدن شین جگہوں پر گاربیج ولنریبل پوائنٹ کو پوری طرح سے ہٹاتے ہوئے سوکشت جگہ میں بدلنے کی کیوں جنا ہے خاص بات یہی کہ مشن موج میں سنچالت اس ابھیان کی ریکارڈنگ اور ڈاکیمنٹیشن بھی کی جائے گی اس کی لیے ڈی ایس ایل آر کیمرہ ڈرون کی ویبستہ بھی کی جائے گی خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے چوڑے سی بریک کے لیے بڑے رہے آپ